موسیقی جیپان میں چل رہے جی سیون شکر سمیلن سے آئی ان تصفیروں نے ایک بار پھر پوری دنیا کو ہندوستان کا چلوا دکھا دیا جقیناً ان ملاقاتوں نے چین کی نیند اور چین دونوں کو اڑا دیا ہوگا امریکی راشپتی جو بائیڈن سے لے کر دنیا کے طاقتور نیتا پردھان منطری نرن موڈی کے قائل نظر آئے جی سیون کی بیٹھک کے دوران اس وقت چین کو چکر ہی آ گیا ہوگا جب امریکی راشپتی جو بائیڈن پی ایم موڈی کو جھونتے ہوئے ان کے پاس آئے اور گرم جوشی کے ساتھ گلے لگا لیا پی ایم موڈی نے اس بیٹھک میں برٹن کے پی ایم رشی سنک سے بھی ملاقات کی یہاں بھی دونوں نتاؤں نے گلے لگا کر ایک دوسرے کا سواگت کیا اس بیچ جی سیون دیشوں نے ساجہ بیان جاری کیا اور چین کا بینا نام لیے سخت تیور دکھائے چین سے کہا گیا کہ پاڑ دشیتہ یا سارتھک سموات کی بینا اپنے پرمانو شسترگار کے نرمان میں تیزی لانا ویشوک اور چھتری استھرتہ کے لیے چنتہ کا بشہ چین سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ تائیوان کی استھتی کا سممان کرے حالانکہ چین نے جی سیون کے ساجہ بیان پر اعتراض جتایا لیکن ایک بات پشت ہو گئی ہے کہ چین کی دادا گیری کو روکنے کے لیے دنیا کے شکتیاں ایک جھٹ ہو رہی ہیں بھارت جی سیون کا اس تھائی سدسن نہیں ہے لیکن پچھلے کئی سالوں سے لگاتار بھارت کو اس سمیٹ میں گیسٹ کے طور پر بلائے جاتا ہے دوزار انیس کے بعد سے یہ لگاتار پانچوی بار ہے جب بھارت کو جی سیون سمیٹ میں بلائے گیا ہے موڈے ڈپلومیسی کی ایک اور تصویر دیکھیں پی ایم موڈی نے یکرین کے راشپتی زیلنسکی سے نہ صرف ملاقات کی یہ سندیش بھی دے دیا کہ بھارت یکرین سنکٹ کے سماندھان کے پکش میں میں آپ کی ویدنا اور یکرین کے ناغریکوں کی ویدنا بھلی بھاتی سمجھ پاتا تھا اس کا انداز لگا جاتا تھا اور میں آپ کو بسواد دلاتا ہوں زیلنسکی نے پی ایم موڈی کو یکرین آنے کا نیوتا بھی دیا ہیروشیما میں گروپ آف سیون سمیٹ کے بیچ پارڈ دیشوں کی بیٹھک بھی ہوئی پی ایم موڈی نے کہا کہ بھارت کو دوہدہ چوبیس میں بھارت میں پارڈ شکر سمیلن کی میزباری کرنے میں بشی ہوگی یعنی اگلے سال پارڈ دیشوں کی بیٹھک بھارت میں ہوگی چین کو اگلا چھٹکہ بائیس سے چوبیس مائی تک شرنگر میں ہونے والی جی ٹونٹی کی بیٹھک سے بھی لگنے والا ہے دیش پر دیش سے آ رہے مہمانوں کے سواگت کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہیں سیرنگر شہر جو جی ٹونٹی بیٹھک کی میزبانی کرنے جا رہا ہے کو سمارٹ سٹری پروجیکٹ کے انترگت بے حد وکسٹ کر دیا گیا ہے جگمہ گاتی روشنیوں کے بیچ یہ شہر انتراشتریہ جیلیگیٹس کے سواگت کے لیے ایک دم تیار ہے سرکشہ کے بھی کڑے انتظام کیے گئے ہیں چناب پوسٹ کی ان تصفیروں کو دیکھ بھارت کی تیاری کا اندازہ ہو جائے گا جانکاری کے مطابق سرکشہ بلوں کے اس طرح سے انپوٹ ہے کہ کشمیر میں ہونے جا رہے جی ٹونٹی سمیلن سے باکھلایا پاکستان خوفیہ ایجنسی آئیس آئی اور آتنگ کی سنگٹھن جمہ کشمیر میں کسی بڑے آتنگ کی حملے کرنے کی فراک میں اس انپوٹ کے بعد بھارت پاکستان انتراشتے سیما پر سیما سرکشہ بلکہ جوانوں دوارہ چوکسی بڑھا دی گئی ہے شینگر کی دھرتی بہت جی ٹونٹی کی میزبانی کی خبر سے نہ صرف آتنگ کیستان جل پھن گیا ہے بلکہ اس کے آقا چین کی بھی بیچانی بڑھی ہے چین نے تو شینگر میں ہونے والی میٹنگ کا بائیکارٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے شینگر میں جی ٹونٹی کی بہتک نہ ہو پائے یا پھر بہتک کو لے کر ویوات کھڑا کیا جائے اس کے لئے پاکستان لگا تار الگ الگ ہاتھ کنڈے اپنا رہا ہے جانکاری کی مطابق پاکستان دیش منترالے نے سبھی دیشوں میں اپنے دوتا آواسوں کے چٹھی بھیجی ہے آٹھ پیچ کی اس چٹھی کے ذریعے شینگر میں ہونے والی بیٹنگ کا ویروت کرنے کی بات کہی گئی ہے دنیا میں بھارت کی ساخ خراب کرنے کی بات بھی اس چٹھی میں لکھی گئی ہے اتنا ہی نہیں مسلم دیشوں سے بھی پاکستان نے گوہار لگائی ہے کہ وہ بھارت سے اپنے رشتے خراب کریں اس کے لئے بھارت میں مسلموں کی خراب حالت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے مگر ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرنے والا ترکیہ بھی اس بیٹھک میں آنے سے کترانے لگا ہے ساتھی سعودی عرب نے بھی اب تک جلچسپی نہیں دکھائی ہے چین اور پاکستان بھلے ہی روتے پیٹتے رہے اپنے قریبیوں کو بھکاتے رہے لیکن بھارت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا جی ٹونٹی کی تیاری جمہو کسمیر پرساسن نے اور جمہو کسمیر کے نیواسیوں نے بھی ان کا بھی بہترین دنگ سے کیا ہے آپ لوگ کے پرتی بھی میں آبار وقت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کر کے ایک ساندار آئیوجن کر رہے ہیں اور آئیوجن کی سفلتا کا جو سندیش جائے گا پوری دنیا میں اس سے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں ٹوریزم بھی بڑھے گا شرگر میں ہونے والی بیٹھا کئی لحاظ سے اہم ہیں دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد گھاٹی میں پہلا انٹرنیشنل ایونٹ یہاں ہونے والا ہے اور بھارت پوری دنیا کو یہاں آئے بدلاؤ کی حقیقت بتانا چاہتا ہے اسی لئے چین اور پاکستان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں موجودہ حالات سے یہ بھی صاف ہے کہ دشمن کچھ بھی کر لے وہ اپنے منصوبوں میں کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہوگا